اور وزیر اعظم پاکستان کو کوئی شرم اور کوئی حیاء بھی ہوتی ہے کہ دس دفعہ آپ آئے یہاں آپ نے اعلان کیا نصیر آباد میں آپ نے اعلان کیا کہ اللہ صحیح اللہ میں اور چھوٹ بولتے ہیں بلوچستان میں آکے وزیر اعظم ہوتے ہوئے بلوچستان میں آکے جھوٹ بولتے ہیں بلوچستان کے عوام کی دلازاری کرتے ہیں بلوچستان کے لوگوں کی جو زخمیں ان پہ نمک پاشی کرتے ہیں آج بھی بلوچستان کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں بلوچستان کو زنجیروں میں جکڑ کے رکھ دیا ہے ہم ان کی اس طرز حکمرانی بلوچستان کا استحصال کالونیل سسٹم کو مسترد کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کے ساتھ یہ زیادتیاں بند ہونی چاہیے وہ بلوچستان نے ہر وقت قربانی دیا شروع میں جب محمد علی جنہ نے یک ملک بنایا تھا بلوچستان اس کا حصہ نہیں تھا سینٹالیس میں بلوچستان کو جو شامل کیا گیا محمد علی جنہ کے ورڈنگ تھے یہ جناب چیرم انساء ہے کہ ایک نیا پاکستان بنے گا جس میں انصاف ہوگا کریں ان کو ہم پاکستانی روپی سے دو کرب بنتے ہیں اس دو کرب میں سے ایک کرب بلوچستان کا حصہ ہوتا ہے لیکن بلوچستان کو ایک ٹیڑی پیسہ نہیں دیا ہم نے اپنی کیس وزیر آزم کو پیش کی وزیرالہ بلوچستان گیا وہاں میر کو دوسا ہے میں نے ایک دفعہ پلاننگ کمیشن کا جو منسٹر ہے ویڈیو لنک پہ میں نے بات کی پھر ان کا جو منسٹر تھا ان سے ہماری بات ہوئی شروع میں انہوں نے کا سولہ عرب دیں گے بعد میں انہوں نے کا آٹھ عرب دیں گے زمینداروں کے لیے پھر چھے عرب دیں گے بعد میں دو عرب دیں گے پھر ڈیٹ پیار پھر کہتے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں تو اس وقت ہم سمجھتے ہیں جو ہماری کسانوں کی حالت تھے جو لیگوں کے گرھ بے کے گئے ہیں تو یہ اس صوبے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے تیسری شہری کی حصیت سے اس کو ڈیل کر رہا ہے نو آبادیت کی طریقے پہ اس کو ڈیل کر رہے ہیں کالونی کے طور پہ اس کو ڈیل کر رہے ہیں بلوچستان کی اہمیت جناب چیرم صاحب سیپے کے حوالے سے فیپٹی سکس بلین ڈالر لیے گئے ہے بلوچستان پہ خرچ نہیں ہوئے ریکوڈک کا چرچہ ہو رہا ہے مرکز کو فائدہ ہو رہے ہیں بلوچستان کو کچھ نہیں مل رہا ہے سندک ہوا بلوچستان کو کچھ نہیں ملا گیس ہوا بلوچستان کو کچھ نہیں ملا جب اس ملک کو خطرہ ہوا انڈیا نے ایٹمی بلاسٹنگ کی اس وقت یہ بلوچستان کے چاگی کے پہاڑ کام میں آئے وہ بلوچستان نے ہر وقت قربانی دیا شروع میں جب محمد علی جنہ نے یک ملک بنایا تھا بلوچستان اس کا حصہ نہیں تھا سنتالیس میں بلوچستان کو جو شامل کیا گیا محمد علی جنہ کے ورڈنگ تھے یہ جناب چیرم سا ہے کہ ایک نیا پاکستان بنے گا جس میں انصاف ہوگا مساوات ہوگا بلوچستان کے عوام کی زندگی بہتر ہوگی کیا ہوا بلوچستان کے ساتھ آج بھی بلوچستان کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں بلوچستان کو زنجیروں میں جکڑ کے رکھ دیا ہے ابھی جتنے پیسے آ گئے ہیں سندھ کو ملا پنجاب کو ملا اسلام آباد کے حکمران یہ بلوچستان کے ساتھ کیا کرنے جا رہے ہیں ہم ان کی اس طرز حکمرانی بلوچستان کا استحصال کالونیل سسٹم کو مسترد کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کے ساتھ یہ زیادتیاں بند ہونی چاہیے اور وزیر آزم پاکستان کو کوئی شرم اور کوئی حیاء بھی ہوتی ہے کہ دس دفعہ آپ آئے یہاں آپ نے اعلان کیا نصیر آباد میں آپ نے اعلان کیا کہ اللہ صحیح اللہ میں اور چھوٹ بولتے ہیں بلوچستان میں آکے وزیر آزم ہوتے ہوئے بلوچستان میں آکے جھوٹ بولتے ہیں بلوچستان کے عوام کی دلازاری کرتے ہیں بلوچستان کے لوگوں کی جو زخمیں ان پہ نمک پاشی کرتے ہیں جناب سپیکر صاحب میں اپنے یہ جتنے بھی ساتھی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں جناب چیرمی صاحب ایک دفعہ پھر ان سے ریکوز کرتا ہوں اپنے ذاتی اختلافات ختم کریں بلوچستان کو بچائیں بلوچستان اس ملک کا ہی اگر مستقبل ہے بار بار وہ کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان اس ملک کا مستقبل ہے تو مستقبل کے بچوں کے ساتھ اس طریقے سے سلوک نہ کریں یہ زنجیروں سے جکڑے ہوئے بلوچستان کو بہتر طریقے سے ڈیل کریں اس طریقے سے احساس محرومیاں پیدا ہوں گی تو امن کے طلبگار مایوس ہوں گے اگر بلوچستان کو اس طریقے سے ڈیل کیا گیا اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ وزیراعظم پاکستان رام کرے اور یہ جو انہوں نے بڑی بڑی اعلان کی ہے اپنے کمیٹمنٹ پورا کرے یہی میری التجاہ ہے اور یہی میری آج کی یہ پوائنٹ پہ میں نے بات کرتا ہے شکریہ شکریہ شکریہ